بینہ روئے یہ کہانی سن سکتے ہو کیا؟ پتی پتنی میں چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا گرمیوں کی رات تھی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سو گئے آدھی رات کو پتی کو پیاس لگی وارٹر کولر پاس ہی میز پر رکھا تھا تو اس نے خود اٹھ کر پانی پیا اچانک اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کی پتنی اسے گسے میں دیکھ رہی ہے اور بولی آپ نے پانی خود کیوں پیا؟ پتی نے بھی گسے اور اکڑ سے جواب دیا ہاتھ پاو سلامت ہے خود پی سکتا ہوں محتاج نہیں پتنی نے قریب آ کر پتی کا گربان پکڑ لیا اور بولی کہ ایک بات گوھر سے سن لو لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن میں اپنا حق اور خوشی کو چھیننے نہیں جوں گی پتہ ہے آپ کو پانی دیتے ہوئے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے بھلے ہی باتچیت بند کیوں نہ ہو لیکن پانی آپ خود نہیں پییں گے ایسا کہتے کہتے پتنی کی آنکھیں نرم نازک سرک تھی پتی نے اسے گلے لگایا اور جھگڑا ختم کر دیا اور پھر دس سال بات جب رات کو تین بجے پتی پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے تو دیوار پر لگی اس کی خوبصورت تصویر کو دیکھ کر آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے تصویر کو ہاتھ لگاتا ہے اسے اپنی پتنی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے وہ کہتی تھی محبت مر نہیں سکتی میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے قریب کے لوگوں کی زندہ رہتے ہی قدر کیجئے یہ زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا اس لیے اس چھوٹی سی زندگی کی اہمیت سمجھیں پلیز اپنے سب سے خاص لوگوں کو یہ پوسٹ شیئر ضرور کرنا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اور خونوں بھی کر لیں